بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا جو ہے وہ لیکچر دیا اس کے اختتام پہ ایک سوالہ جواب کا اسلام ہوا جس میں کسی نے پوچھا کہ اسلام اپنے ہمسائے تک اللہ حرمان الرحیم اپنے کلچر کی دعوت ہمیں صفاق ہوا اپنے کسی سننے کا بغیر کسی مشکل کے یعنی کام آدمی جس کی بہت ادائی علم نہیں تو انشادہ سواب دیا کہ اسے چائے پہ بلائیں تھوڑا خرچہ کریں اور یہ کہہ کہ بات ختم کر دیں تو میں سوچتا رہا اس کے حالے سے کافی کہ اس کی اندر کیا گہرائی ہے اسے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں پہلے میں کچھ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ بتانا چاہوں گا مگری معاشرد میں جو اس وقت اچھی ہیں اور بڑی ہیں ان کا جو حکومتی نظام ہے وہ بہترین تو نیبت بہت اچھا ہے اکلاس سے کہ انہوں نے تانہ بانا جوڑ کے اس سے چلا رہے ہیں جاہے ہر چیزیں کمی اکتہ ہی ہوتی ہیں لیکن باہر حال نوریکہ میں کینیڈا میں اور عرب کے اندر انگلینڈ میں اور اسٹریلیا میں اس کو چلا رہے ہیں اس میں آپ کو معاشی معاشی ترقی ہے اور وہ سب کچھ نظر آتا ہے دوسری طرف جو انہوں نے جس چیز میں یہ بالکل فیل ہو گیا وہ ہے خاندانی نظام جس میں ان کی جو بنیادی انہوں نے ایک غلطی بنیاد میں رکھی وہ ہے کہ ہر انسان کو انفرادیت دے دی ہے اس کو خود مختاری دے دی ہے مادر بگر ازاد کرتی ہے اس کی ایک بہت ساری جڑا برائیوں کی جڑا ہے جیسے کہ اس کے اب بچے کو سکول میں جاتے ہیں اندار ہو جاتا ہے جیسے ہی شعور وقت ہے کہ میں ایٹھارہ صاحب کے بعد میں ازاد ہوں اس کی ازادی اس کو ایک خود رو پودے کی طرح بڑا کرتی ہے جس کا دل چاہتا ہے جدر چاہوں وہ میں اٹھا کے اس پر کنٹرول اتنا سیدہ پابندیاں اتنا سیدہ معشرتی نہیں ہوتی سوائے جو پینون لاغو کرتا ہے وہ بھی یہاں کا پینون ظاہر ہے کہ تب وہ پالک نہیں ہو جاتا ہے اس پر کافی کم سختی ہیں بارہ اس کا یہ آتا ہے کہ اس کے اندر اپنی مرضی اپنی خود غرضی کا ایک بہت بڑا آ جاتا ہے جو کہ ہماری معشرت اسلام کی معشرت یاد کہنے کے دونوں کے معشرت بلکل برخلاف ہے اس سے جو براہیں جنم لیتی ہیں اس میں بنیادی طور پر یہ کہ جو پہلے بتایا کہ الٹی سیدھی آفتیں سیکھتے ہیں اس کے بعد تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو کیونکہ خواتین اور مرد انہوں ہی اس میں ہیں تو شادی جیسے بندن کو وہ سوچنا تو درکنار اس کے جو مخالف ایجنسی مسائلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا تو اتفاقن ہوتے ہیں حادثن ہوتے ہیں یہ بغیر سوچیں سمجھیں اور جو اس بچے کی بتائش کا مرلہ ہے وہ سارا لڑائیوں میں اور اس کے نام پیدا کرنے کے منصوبوں میں اور اس کے نفرک کرنے میں چلا جاتا ہے اور میرا خیال ہے یہ مطلب کسی بھی بچے کے حرام ہونے کے لئے اتنا سارا کچھ ہونا ہی کافی آتا ہے بارہ تو اس کے بعد پھر جو ایک طلاق کے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ دونوں میں کہیں بھی قربانی کا جذبت ہوتا نہیں کیونکہ دوسرے کا سمجھا جائے رہا جائے اور سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ایسا چھوتا یعنی ہوتے ہیں محبب ہیں رشتہ داریں قزن ہیں دوست ہیں لیکن وہ بھی آپ کی سوکال کے پر پرائیویسی اور آپ کی انفرادیت کی اس حدود کے باہر باہر ہی آپ کو سمجھا سکتے ہیں اور جب یہ مسئلہ حل نہیں ہوتے تو ان کا حل مادے میں تلاش کیا جاتا ہے چھوٹے موٹے جان میں رکھ لیا جاتے ہیں اور طلاق کے پاس زندگی اور ہر چیز کا حل مادے میں تلاش کیا جاتا ہے جب وہ بھی نہیں ملتا آپ کوئی نیا ٹی وی گاڑی کچھ بھی لے آئیں اس کا مدد دو چار دن کے بعد وہ آپ بیزار ہو جائیں گے ٹھیک آگے آپ کچھ نیا چاہیے اور یہ جو چیزیں ان کو ایسا کر دیتی جیسے کسی کو شیطان نے چونکہ باولا کیا اس سے پھر ذہنی بماریاں جنم لیتی ہیں زمانی تو ہنگ اس میں ڈپریشن بہت بڑی مماری ہے اور اس کے حل کے لیے یہ لوگ پر شہاب کا سارا لیتے ہیں جو کہ خود ایک بماری ہے کچھ لوگ جو ہے جو ایک لت ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ مادے کے کٹھا کرنے میں جلد بازی کریں شرط بازی میں لگ جاتے ہیں کسمت پڑی کے چکر پڑھ جاتے ہیں اور اس طرح یہ ایک چیز جو ہے ایک وہ خراب سے خرابتر ہوتی چلے جاتی ہے اور اس میں سور کھانے کا جو ہے وہ بھی ایک بورا کردار ہے اس کا اس کے اندر سے جو ان کے دماغوں میں جو بماریاں چلتی ہیں جسم سے بماریاں وہ بھی ان کو اب یہ ساری چیز پکچر یہ سٹیج آپ لوگ کے لیے ریڈی ہے کہ آپ کے پاس ان ساری چیزوں کا حل ہے اور ہماری معاشرہ ہمارے اسلام میں معاشرہ جسے کہتے ہیں کیونکہ ہماری معاشرہ اسلام رہی سے جو جنم لی بھی ہے تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان کو اپنے بلائیں باتیں کریں اور صرف بتائیں ہم کیسے رہتے ہیں بتائیں کہ ہم بچوں کے لیے کیسے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں اور بتائیں کہ ہمارے ہاں صبر کیا ہے اور کنات کیا ہے شرم کیا ہے عورتوں کے حقوق کیا ہے اور یہاں عورتوں کا اس طرح سال جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ہم نے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس نے تقدس اور آرام سے رہتی ہیں ہمسائیوں کے حقوق بڑی تفصیل سے بتائیں یہ آپ نے بات سے بات نکال نہیں ہے لیکچر نہیں دینا ان کو پلیز بیٹھے بات ہوتی تب بتائیں اچھا خانے کا دستر خان ایسے بچائیں کہ لیکن وہ محسوس ہوں کہ ہاں ہم ان کی کافی حصد کرتے ہیں کامن گراؤنڈ سے تلاش کریں کہ جو مشترک باتیں ہیں ان سے اغاز کریں ان کو عام بات چیت کریں اور انتظار کریں کہ کچھ نشتوں کے بعد لوہا کروں وہ تو پھر آپ لیبل لگائیں کہ ہاں یہی پاکستانیت ہے یہی اسلام ہے اور پھر ان کو ان کے چھوڑ دیں آپ دو چیزیں ہوگیں ایک تو آپ نے اللہ کی طرح سے آپ کہانے کا یہاں مقصد تھا کہ آپ جیسے پڑھے لکھوں کو جو اللہ نے مختلف علاقوں میں اس طرح سے ذریعہ معاش کے بہانے سے بھیجا ہے اور آپ پڑھے لکھوں کو بھیجا ہے اور اللہ دماغ مانا کو بھیجا ہے آپ نے اللہ کا دیوئے کام کر دیا کہ آپ نے دعوت پہنچا دی اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کیونکہ شفاعت اللہ کے پاس ہے آپ کا کام تھا پہنچا دینا تو ان تک یہ چیزیں پہنچا کے کچھ نہیں ہوگا تو ایک چیز ضرور حاصل ہو جائے گی اگر آپ اچھی پاکستان ہیں اچھی مسلمان ہیں ایک تو یہ کہ اس کو سکھاتے ہوئے آپ کچھ اور سیکھ لیں گے اور دوسرا جو بڑا بہت بڑا فائدہ ہے یہ کہ وہ لوگ اسلام کے بارے میں نفر جو تھے وہ کم از کم اب نیوٹرل ہو جائیں گے تو اللہ انشاءاللہ ان کو جو ہے اسلام کے طائرے میں لانے کے لئے اور سبب کٹھے کر دے گا اللہ آپ کا ہمیں نصر ہو دعاوں میں آئے کے لئے ہمیں گے